بعض علماء نے تاریخ کی روشنی میں ذکر کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے جس کی پاداش میں آپ کو بترین سزائیں دی گئیں آپ کو کوڑے لگائے گئے اور خلق قرآن کے مسئلے میں تو معتصم کا زمانہ تھا معتصم کا جو وزیر تھا وہ وزیر احمد بن ابی دعود احمد بن ابو دعود یہ متضلی تھا اور اس نے خلق قرآن کے مسئلے میں بڑی شہ دیا بڑی شہ دیا اس کے کان بھرنے میں سزائیں متعین کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جن مشکلات سے آپ گزرے تو آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور کالی کوٹھریوں میں ڈال دیا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس شخص کے خلاف بددعا کیا احمد بن ابو دعود کے خلاف بددعا کیا اور علماء نے ذکر کیا ہے اے اللہ اس نے مجھ پر بے پناہ ظلم ڈھائے ہیں اے اللہ اس نے مجھ پر بے پناہ ظلم ڈھائے ہیں اس کو تو جو ہے اس کے جسم میں پکڑ لے یعنی اس کے جسم کے معاملے میں پکڑ لے وَشَرِّدُهُ عَيَّمَ مُشَرِّدُ اور اس کو کٹ کٹ کر کے مار جو ہے آپ دیکھیں اس حیثیت سے قَالَ الْعُلَمَاء تو علماء کہتے ہیں فَوَاللَّهِ مَا مَاتَ حَتَّى أَصَابَهُ اللَّهُ بِالْفَالِجِ فِي نِسْفِ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت تک موت نہیں دی جب تک کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ فالج لانا ہو گیا یعنی آدھے حصے پر ایسے فالج پڑی کہ وہ خود جو ہے گدھوں کی طرح بیل کی طرح وہ آواز نکالتا خوارتا اور کہتا یہ احمد کی بددعا کا نتیجہ ہے خود کہتا کہ یہ احمد کی بددعا کا نتیجہ ہے جسم کے آدھے حصے کو اگر کنچی لے کر کار دیا جائے تب بھی مجھے کوئی احساس نہیں ہوتا اور جسم کے آدھے حصے پر اگر ایک مکھی بھی بڑھ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے میرے اوپر پہاڑ گر پڑا یہ مورخین نے اس کو بیان کیا اس واقعے کو تو یہ چیز میرے بھائیو اور دور جدید کے ایسے بہت سارے واقعات ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کے نتیجے میں دنیا میں بھی انسان کو اس کی سزا باز دفعہ دے دیتا ہے تبارک و تعالی